دیکھیں بہت سے آتھرز اور ریسرچز نے اس پہ بات کی ہے کہ بچے کے اندر پیدائش کے بعد کب اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں مورل ڈیویلپمنٹ کب ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے بڑی اہم بات ہے مورالٹی امرجز آفٹر انفینسی دلچسپ بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کہیں نہ کہیں سے مورالٹی ڈیویلپ کر لیتا ہے اور تین سال تک تین سال کی عمر تک بھی بچہ اچھے خاصے مورل کانسپس اپنے ذہن میں لا سکتا ہے تین سال کی عمر تک بہت سے ہمارے آثر اس پہ متفق ہیں کہ تین سال کی عمر میں بچوں کو اپنے اردگرد کے لوگوں کی بہت سی ویلیوز کا پتہ چل جاتا ہے وہ ان کے بہت سے ایکشنز کو دے کے امیٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہ کہ یہاں ان کو پنیشمنٹ اور ریوارڈ کا اچھے کا برے کا تصور گو وہ آثارٹی کی وجہ سے ہی ہو لیکن ان کے اندر ویلیوز بن جاتی ہیں اب ان کو پتہ ہوتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے کون سا ایسا کام کریں گے کہ اس کی ایکسیپٹنس ملے گی اور کون سا ایسا کام کریں گے جس سے کہ ریجیکشن ہوگی تو وہ سیکھ جاتے ہیں ویلیوز بنانا لیکن اس سارے میں جو ان کے اردگرد انوائرمنٹ ہے جو لوگ ان کے اردگرد بستے ہیں ان کو وہ امیٹیٹ کریں گے خدا نہ خاصتہ اگر ایسا ماحول ہو جس میں لوگ غلط کام کر رہے ہوں گے اور غلط کام کو اپریشیٹ کیا جاتا ہوگا جیسے چوری چکاری یا کوئی اور ایسی غلط باتیں تو بچوں کے لیے وہی ویلیوز ہیں وہ وہی سیکھیں گے لیکن اگر اس کے دوسری طرف ایسے والدین ہو یا ایسے اساتزہ ہو یا ایسا ماحول ہو جہاں پہ ہمیشہ اچھی بات کو پروک کیا جاتا ہو اچھے رول موڈلز ہو تو بچے کی ویلیوز ویسی ہی اچھی بن جائیں گے اب ہمارے بہت سے ریسرچر ایسے بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے اسے بہت بڑا رول پلے کرتا ہے لیکن پھر بھی ہماری جبلت کے اندر انسٹنکٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو ہمیں اچھائی اور برائی کی پہچان بتاتی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک سوشل ایکشن تو ہے ہی کہ آپ مسکراتے ہیں تو بچہ آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہاں کہیں نہ کہیں کوئی اس کی انسٹنکٹ یا جبلی اچھائی بھی موجود ہے کہ اچھے بیہیویر کو اچھے بیہیویر کے ساتھ امیٹیٹ کرنا ہے یعنی یہ وہ سارے ویلیوز ہیں جو ابھی تین سال کی عمر تک بھی بچے کے اندر پیدا ہو چکے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے نقصان کیا ہے چوٹ کیسے لگتی ہے مجھے لگ رہی ہے یا دوسرے کو لگ رہی ہے بھلے کی کیا بات ہے انصاف کیا چیز ہے ایک کو چیز دے رہے ہیں دوسرے کو نہیں دے رہے ہیں وہ فوراں کہے گا اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دی سب کو ایک جیسی چیز ملنے چاہیے اور یہ کہ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو مجھے زیادہ ملنا چاہیے یا میں نے کچھ غلط کوئی اچھا کام کیا ہے تو مجھے اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے یہ ایکویٹیبل ڈسٹیبیوشن ہے نا کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو دیا جائے ان کو حقوق کا اندازہ ہے لیکن ہمارے آتھرز اور ریسرچز یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ بچہ ابھی اس کو ایک بھلائی کا جو بڑا کونسپٹ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے لوگوں کو سمجھنا ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ان کی کمی کو تاہی کو دور کرنا ایک اچھی بات ہے ان چیزوں کا ابھی اس کو اندازہ نہیں ابھی اس کو صرف یہ پتہ ہے کہ بھلائی کے کچھ میار ہیں جو ظاہر ہے بڑوں کے بنائے گئے ہیں ان کو فالو کرنا ہے لیکن پھر بھی وہ چند اصول ضرور سیکھ جاتا ہے اچھے کا بدلہ اچھا ہے برے کا بدلہ برا ہے غلط کام پہ سزا ملتی ہے اچھے کام پہ انعام ملتا ہے سو موریلٹی بگنس ٹو ڈیولپ ان دا ارلی جیئرز سو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹا بچہ مورل نہیں ہو سکتا یا وہ موریلٹی سیکھ نہیں سکتا یا ابھی اس کے ایتکس بن نہیں سکتے ہر وہ ایکشن جو ایڈلز کی طرف سے ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ ایک ویلیو ہے اب اس کے ساتھ اگر پلیزنٹنیس اٹیج کر دی جائے گی تو وہ ویلیو اس کے لیے اچھی ہوگی اگر اس کے ساتھ ناغواریت ہے ڈانٹ ٹپٹ ہے یا کوئی پریشانی اس کے ساتھ اٹیج ہے کسی بھی ایکٹیوٹی کے ساتھ تو اور وہ اس کو ایز اپنیشمنٹ بھی لے سکتا ہے اور انپلیزنٹ ایکسپیرینس کے طور پر بھی لے سکتا ہے اس لیے وہ ویلیو اس کو نیگیٹیو لگے گی تو شروع سے جب بچہ انفینٹ ہے ابھی وہیں سے ویلیو بننا شروع ہوتی ہے اور پھر جب وہ ویلیو میں جاتا ہے پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے تو یہ ویلیو اس کی پختہ ہوتی چلی جاتی ہے خاص طور پر جب ایک جیسے واقعات ہی اس کے اردگید ہوتے رہیں سم ٹائمز کوئی کانفلکٹ خدا نہ خاصتہ آ جاتی ہے کہ ایک بچے کی جگہ بدل گئی یا اس کو دوسری جگہ مائیگریٹ کرنا پڑا کچھ لوگ جو اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے وہ واپس نہ رہے کوئی نئے لوگ آ گئے تو ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ بنے لیکن اگر اس کے ساتھ کنسسٹنٹلی اچھے طرح سے سٹریٹ کیا جاتا جائے گا اور اس کو وہی لوگ اس کا خیال کر رہے ہوں گے جو پہلے سے اس کے ساتھ موجود تھے تو بچہ ان ویلیوز کو پختہ کرے گا اور ایڈلٹھوڈ میں یہ ویلیوز اس کا حصہ بن جائے گی سو ہم نے کنکلوڈ یہ کیا ہے اس موڈول میں کہ بچہ تین سال کی عمر تک ہی اخلاقیات سیکھنا شروع کر دیتا ہے